اس کے بعد میں فرزندتِ ڈیال چودری اختابِ مدحان ایڈوکیٹ کسی طارق کا مطاج نام نہیں ہے اس شہر کے لیے ان کے خدمات پر کوئر تعلیم میں استقبال کیجئے چودری اختابِ مدحان نخمد ہوا نسلی الارسولِ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس تقریب کے دولہ آج کے مہمان خصوصی نو منثلی چیرمن بلدیہ ڈڈیال جناب آجیم سعود بلوڑ صاحب جناب وقار مذمیر صاحب وائز چیرمن بلدیہ ڈڈیال پنڈال میں بیٹھے ہوئے سامین و آزرین سٹیر پہ بیٹھے ہوئے موزز عزرات میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ اس تقریب میں تشریف لائے مجھے کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنی میں سب سے پہلے تو آجی صاحب آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث مبارکہ ہے مسلمان وہ ہے جس کے آتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے تو جو کھیل ہو چکا ہے جو بات ہو چکی ہے جو الیکشن کا معاملہ ہو چکا ہے وہ بیٹھ چکا ہے ہم باقی شہر والے سب بھائی بھائی ہیں آپس میں یہاں پہ زلہ کونسل کے ممبران بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا بڑا جی چاہتا تھا کہ آج ان کو سنیں آپ یہاں پہ تشریف لائیں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آجی مسعود صاحب کا انتحاب میں آج آپ کو اپنی طرف سے یہاں پہ ندیم کیانی صاحب نے سب سے پہلے ذکر بھی کیا ہے میں آپ کو پوری دیانتداری کے ساتھ یہ کہتا ہوں اپنی طرف سے بھی اور علقا کے منسٹر چودری حضر صادق صاحب کی طرف سے بھی کہ ہم نے کسی کے ساتھ کوئی چیئرمن بلدیہ بنانے کا کوئی تمیڈ میڈ نہیں کی ہوئی تھی اس شہر کے بچے بچے کو پتا تھا کہ ہماری پہلی اور آخری چائز چیئرمن بلدیہ کے لیے آجیب سعود بلوٹ ہے اور وائس چیئرمن بلدیہ کے لیے بقار مدنید ہے میں یہاں پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں راجہ تبریز کو چودری عارف کو اس لیے کہ ان کو چیئرمنشپ کی پیشکشے کی گئی لیکن ان کے پایا لگزش میں نہیں کوئی کمی نہیں آئی میں آپ سب کے لیے یہ گزارش ہوں کہ آپ بقار مدمیر صاحب کو اس لحاظ سے خراج تحسین پیش کیجئے اس شخص کے اوپر ہر قسم کا پریشر تھا برادری کا پریشر تھا ساری چیزیں تھی لیکن جو بقار مدمیر صاحب نے وعدہ ہمارے ساتھ کیا تھا آخر دم تک یہ شخص اس وعدے پہ ڈٹا رہا دیکھیں چیئرمنشپ ایمیلشپ بزارتے ہیں اور نہیں جانی چیزیں یہ ہم یہ سارا قوم عزت کے لیے کرتے ہیں تو راجہ تبریز جس طرح ثابت قدم رہے ہیں چودری عارف نے کوئی نہیں کہا جی یہاں پہ چودری ملازم صاحب بیٹھیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں چیئرمن طالب صاحب دورین کی وجہ سے ہمارے بڑے معاملات حال ہوئے آخر دم تک ان بھئیوں کا میں بہت خصوصی طور پر شکر ادا کرتا ہوں چودری عارف نے نہیں کہا کہ ہمیں لیڈی کونسلر چاہیے یوت کونسلر چاہیے انہوں نے پلکل ان کو چیئرمنشپ کی بھی پیشکاش ہوئی انہوں نے کہا ہے نہیں جی آجیم سعود بلوٹ پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے تو میں اس لحاظ سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس دن بھی میرے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بتائیز و منتشاہ و تزل و منتشاہ تو ان کا خیال ہوتا ہے جو شخص کرسی پر بیٹھ گیا اس کو اللہ نے عزت دے دی ہے یا جو نہیں بیٹھ سکا تو اللہ کے ہاں عزتو اور زلتو کا میار یہ نہیں ہے اگر یہ میار ہوتا تو یزید حکومت میں تھا یزید کے پاس پاور تھی یزید کے پاس جنڈا تھا اور جنڈا یزید کے پاس تھا حسین علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں تھی لیکن وہ کہتے ہیں کہ لمحوں کی حکومت تھی یزید کی اور صدیوں تک نام گونج رہا ہے آج بھی حسین کا اگر ہم اس پہمانے پرکھے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا فراون کے پاس ساری اختیار اقتدار تھا لیکن عزت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ساتھ تھی فراون کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو میں یہاں پہ مفسر کرتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ پچھلے تقریباً دس سال دوزار گیارہ میں میں نے یہاں سے ایک آزاد امیدوار کو سپورٹ کر دیا وہ ڈڈیال شہر جیت گیا پانچ سال ہم نے وہ بھگتے انتقام کے پھر دوزار سولہ میں میں خود الیکشن لڑ گیا یہ ساری ٹیم میرے ساتھ تھی پھر وہ ہم نے عذاب جیلا درمیان میں مجھے آخر میں جا کے حکومت نے کہیں ایڈمسٹریٹر لگا دیا تو کچھ حضالہ کیا میں نے ڈڈیال شہر کا تو اس ڈڈیال شہر کو جب انتقابات ہوتے ہیں تو تمام اسیمبلی ممبران یہ کہتے ہیں یہ ڈڈیال شہر علاقے کا اچھے رہے موزد ممبران ہے ڈسٹر کونسل میں آپ کی توجہ کے لیے یہ کہتا ہوں سب ہی لوگ کہتے ہیں یہ علاقے کا اچھے رہے لیکن دینے کی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے زلہ کونسل والے فنڈ بھی ادھر استعمال ہوں گے اگلام مقربانی صاحب اور ہمارے جو ذاتی فنڈ ہیں وہ بھی گاؤں میں استعمال ہو سکتے ہیں آپ کے علاقے میں استعمال نہیں ہو سکتے کہ انہیں کوئی چہرہ کہتے ہیں لیکن کوئی عملی طور پر کام نہیں کرتے میں یہ مو کی بات نہیں آئے یہ پہلا شخص ہے چودریہ ذر صادق جو بھی وزیر بنے یہ جب سے یہ بنے انہوں نے اپنے ذاتی فنڈ سے بھی اپنی ساری چیزوں سے ٹرانسفارمرز کے اندر نوکیوں کے اندر شہر کی انہوں نے برپور خدمت کیا اور ہمیں احساس دلایا کہ یہ شہر اور باقی گاؤں علاقوں میں کوئی فرق نہیں سنستے میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں ان کی غیر موجود کی باقی میں بلدیاتی رمائندوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس مارل سٹرنگ تھا ہے چودریہ اللہ دیتا صاحب شاہ صاحب کیسر شاہ صاحب بیٹھے ہوئے شکیل صاحب بیٹھے ہوئے میرے بھائی آپ کے پاس میرے بھائی راجہ راشد صاحب بیٹھے ہوئے میرے لئے بڑی خوشی کی بات ہے جہاں آجیم صور صاحب بنے یہاں پہ یہ میرا بھائی بھی بنایا چیرمن یونین کونسلونا عدلان شکر صاحب آپ کے پاس مارل سٹرنگ ہے آپ الیکشن جیت گئے لیکن آپ کے مدد مقابل بھی کوئی تھا اس نے بھی الیکشن آسکت میں ووٹ حاصل کی ہیں تو اب آپ کو مزید مارل سٹرنگ حاصل کرنے کے لئے ان سارے لوگوں کو آن بورڈ لینا چاہیے اور اپنے علاقے کی مختلف جامعہ مساجد کے اندر جا کے نماز پڑھیں وہاں پہ لوگوں کو مسائل سنیں تاکہ آپ کے جب نوٹس میں مسائل ہوں گے تو آپ اپنے امیلے کے نوٹس میں لائیں گے آپ کے نوٹس میں ہوں گے تو آپ کا جو چیئرمن یونین کونسل وہ آپ سے بہتر بات چیت کر سکے گا تو یہ ساری چیزیں آپ کریں گے تو یہ پھر جا کے معملہ ہوگا اور سیاسی کارکنون کے لئے ایک چیز بڑی تونے کا باعث ہوتی ہے کہ مالیاتی نظام کینے سمجھ نہیں ہوتی کیش بک کیا چیز ہے میزانیاں کیسے بنانا ہے سالانہ تو آجی صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ آجی خلیل صاحب کے ساتھ ایک وقت میں تھا پچھلی مرکبہ میں دار صاحب کے ساتھ تھا تو میں نے جب آجی خلیل صاحب کو صدر انجمن تاجرہ بنوایا تو میں نے اعلان کیا کہ کوئی میرا ساہیہ نہیں دیکھے گا انجمن تاجرہ کے اوپر اسکر منا صاحب آپ میدواریں آپ میری بات سن لیں اور میں نے واقعہ ان کے ساتھ آٹھ سال کے دوران میں میں نے کبھی کوئی مداخلت نہیں کی تھی لیکن میں آپ کے لئے یہ کہتا ہوں کہ چونکہ یہ میرا شہر ہے اس سے مجھے پیار ہے اس کی ویو پوائنٹ کی جگہ بھی میں نے الارٹ کروائی ہے اس کے قبرستان کی جگہ بھی میں نے الارٹ کروائی ہے پارک کی جگہ بھی اور واق ٹریک بتر کنال چار جگہیں آج اس بلدیا کے پاس ہیں میں پہلے چودہ ماہ رہا اس وقت ڈڈیال شہر کھنڈر تھا آپ سب نے دیکھا علاہ آپ میں بہتری ہوئی پھر ابھی ٹھارہ ماہ یا انیس ماہ رات دن دن کیا رات رات کی محنت کی آپ یہ جو پراجیکٹ ہے یہ آپ کے ذمہ ہے آجی صاحب اور مجھ سے چودری عظر صادق صاحب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے میں صرف بلدیا کے فنڈز پر انقصاد نہیں کریں گے بلکہ آپ بھی خصوصی مدد فرمائیں گے اللہ میرے بھائی سے میں ان کی طرف سے آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ان کا خصوصی تومن آپ کو آثر رہے گا باقی یہاں پہ جس طریقے سے میرے بھائی نے بات کیا چودری شاہر صاحب نے آپ نے میرے لئے بھی بڑے تعریف و توصیف کیا اور بڑی خوبصورت انداز سے نظامت کیا اس پرورگام کی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں پہ راجہ عزاز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آجی شیرالم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے چودری منظور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ڈالائیسی سنٹر کے والے سے جو انہوں نے کارنامہ سارا انجام دیا یا راجہ عزاز صاحب کی جو خدماتیں آجی شیرالم صاحب کی تو یہ میرا بھی ان کے ساتھ بڑا اطلق ہے تو میری ان سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ آپ آجی صاحب کا بھی اور نیک کام میں اور اچھے کام میں اور خلائی کام میں آپ بڑھ چڑھ کے ساتھ دیجئے گا میری آپ سے یہ گزارش ہے کیونکہ ساری چیزیں یہ حکومتیں نہیں کر سکتی جس طریقے سے آجی صاحب نے بتایا کہ ہم پریا پنچائد میں جاتے ہیں لوگ آتے ہیں اور بہت جی زندگی نہ کوئی پتا نہیں کال مریجہ صاحب پرسو مریجہ صاحب چھوڑنے کو جب آپ بولیں تو دو فٹ رستہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو یہ ہماری باتیں اور ہوتی ہیں میں ڈڈیال شہر میں سختی بھی کرتا رہا بہت سختی کرتا رہا مجھے طارق فاروق صاحب نے وزیر تھے انہوں نے فون کر کے کہا کہ خود نہ جایا چھاپے مارنے کے لیے میں نے کہا جی بس میرا جنونہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتا تو میں نے اس سارے عرصے میں اپنے دور میں تقریباً ایک ملکہ عربانی صاحب نے خود مجھے کہا کہ میں نے عید پہ ڈڈیال شہر کو ایسے دیکھا تھا یا آج آپ کے دور میں دیکھ رہا ہوں کہ بلکل ٹریفک این آرڈر ہے اور ساری چیزیں ٹھیک ٹھیک ہیں تو یہ سارے محنت شوک اور جذبے کی بات ہے آجی صاحب آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں لیکن شیکسپیر کی ایک بات ہے کہ ایکشن سپیکس لوڈر دین برڈز اب یہ سارا شہر آپ کی طرف دیکھ رہا ہے اور میری جہاں پر بھی آپ کو مامنت ضرورت ہوگی جہاں مشرہ درکار ہوگا میں چوبیس گھرڈے آپ کے لئے آزر ہوں انشاءاللہ اللہ جب روالی ساتھ میں جو ممران زلہ کونسل بنے ہیں یا بلدیاتی جو بھی ہیں لوگ جو ممران مندھب ہوئے ان کے لئے صرف آخر طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک شیر ہے کہ زفر آدمی اس کو نہ جانئے گا خوب و کیسا ہی صاحب فیموز کا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا آپ پر بڑی ذمہ داریاں ہیں اللہ نے آپ کو عزت دی ہے آپ کو اپنی سیزت کے دور میں اپنے سکتدار کے دور میں اللہ کی یاد بھی رکھنی ہے اور غصے اور تیش میں اللہ کا خوف کو بھی آپ نے رکھنا ہے ذہن میں تو باقی یہاں پر میری ڈڈیار شاہر والا آپ سے یہ میں یہ کہوں گا کہ آپ انشاءاللہ اس ٹیم کی موجودگی میں آپ رلیف محسوس کریں گے اور وہ دورے منصوبے جو میرے خلاف آخر پر سازشیں کر کے مجھ سے مجھے ڈی ٹریک کر دیا گیا عدالتوں کے دکے کھانے پر مجبور کر دیا گیا چودری سابر صاحب کا شکریہ دا کہ تو جب بھی میں بنا تو یہ خصوصی طور پر مجھے بار میں بلاتے رہے ایک منسٹر کی طرح عزت دیتے رہے تو میں بھی اپنی مارل سٹرنگٹ حاصل کرنے کے لیے انجمن تاجرہ والو کو بھی بلاتا تھا سب شعبہ زندگی کو ڈاکٹرل کو سب ہی بلاتا تھا تو مجھے امید ہے کہ عجی صاحب بھی مزید اپنی مارل سٹرنگٹ حاصل کرنے کے لیے حالانکہ ان کو ضرورت نہیں ہے یہ الیکٹرٹ چیر میں نے بتیس سال کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ ازاد کشمیر کی عدلیہ کی وجہ سے اور اس وزیراعظم کی وجہ سے یہ اپوزیشن کہتی ہے لیکن کسی کا کوئی دل نہیں تھا یہ الیکشن ہو یہ صرف یہ جس طریقے سے عجی مسعود نے کہا یہ کہ ٹوٹی نلکا نہ شہر ہو جائے یہ بتیس سال یہ کیا مسئلہ کیا تھا ایک آنوے میں الیکشن ہوئے چھانوے میں میں خود الیکشن لار رہا تھا تو آج یہ بتیس سال کے بعد پراسیس ہوا ہے یہ گراس روٹ لیول کی سیاہت ہے یہاں سے لیڈر آگے نگلتے ہیں تو یہ شکر ہے یہ پراسیس سٹارٹ ہوا ہے تو امید ہے یہ پراسیس جاری اس آجی رہے گا باقی جو ہے وہ تو آپ سب یہاں پہ ازراد تشریف لائے باہر کھانے کا بڑا آجی صاحب نے اللہ انتظام کروایا ہوا ہے سب کا بلا سب کی خیار آپ سب کا بہت بہت شکریہ میں ایک اعلان کرنا بھول گیا میں جب دو زار سات میں بنا تھا تو یہ میرے پاس دہری تھی اس وقت میں لی تھی ہر روز رات کوئی اگلے دن اپنے کام میں اس پر لکھ لیتا تھا اور اگلے دن اپنا ایجنڈا بنا کر وہاں پر کام کرتا تھا تو میرے پاس یہ کل وراثت ہے میری سیاسی زندگی کی یہ میں آجی مسعود صاحب بلوڑ صاحب کو پیش کرتا ہوں تاکہ اللہ ان کے کام میں بھی بڑھتے ڈالے خانے میں انتظام جتنے آئے باہر نشستہ پر جتنے بھی دورت ہے باہر باہر مربانی کرو فورٹو سیشن میں باہر چونہ رہی سی کیونکہ کافی دیر ہو کی ہے کھانا لگے ہے کھانا انتظار کرنے گیا تو جانا شکر رہے ہیں ریز میری سو مربانی کرو فورٹو سیشن میں باہر چونہ رہے ہیں مربانی کرو